اعوذ باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے جی سٹوڈنٹ آج ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ریڈنگ کرنی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا انتقاضہ ہے یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا انتقاضہ ہے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں یعنی کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر اس طرح کیا ہے ارشاد ہوا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں نبی کریم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنوں کی جانیں بھی قربان ہیں محمنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتات میں انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان ہے پھر ارشاد ہوا لا تقدم بین یاد اللہ ورسول وطب اللہ یہ صورت حجرات کی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ مڑو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ مڑو اللہ تعالیٰ سے دردر ہو گفتگو میں سنیکہ عمل میں مطابقت اور روئیوں میں اتات پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا یعنی کہ گفتگو میں سنیکہ کس طرح بات کی جائے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے عمل میں مطابقت ہو روئیوں میں یعنی آپ کے جو روی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے انتان ہیں یعنی کہ رویوں میں اتاق پیدا ہوگی تو تقویہ کا حق اتا ہوا یعنی کہ آپ کا روی اگر اچھا ہے آپ کسی سے اچھا بھیب کر رہے ہیں تو اگلے بندہ سمجھے گا کہ سر رویہ اچھا ہے اگر آپ کسی سے اچھا بھیب نہیں کرتے تو یہی سمجھنے کہ آپ کا رویہ جو ہے تو آپ تاک اچھا نہیں ہے اس لیے گفتوب میں صلیقہ آنا چاہئے عمل میں مطافت اور وہیوں میں عطا تب ہی پیدا ہوگی جب تقویٰ کا حق عطا ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جانے کی کوشش نہیں جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يؤمنوا حدوكم حتی اقونا احبا علیہی موالدیں ووالدیں والناس یجمائن اس کا ترمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے احبا اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبو نہ بن جاؤں پھر فرمایا لا يؤمنوا حدوكم حتی یقونوا حباہو تابع اللیما جیدو بہی یعنی کے خطر میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کسی خواہشات ان احقام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لیا ہوں تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احقام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لیا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بھڑ کر ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی شریک نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے وہ تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بھڑ کر ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو تمام ذاتی پسند نابسند پر ترجیح حاصل ہو اس کے بارے میں قیان مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولَ وَلَا تُتِّرُ عَمَالُكَمْ یہ صورت محمد کی آیتہ مددس ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو زائع نہ کرو یعنی اطاعت کے بغیر جو عمال ہیں وہ زائع ہوتے ہیں اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مسلمانوں کی ایمان کا تقاضہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی انسانیت پر یعنی انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی محسین ہیں یعنی کہ انسانوں پر احسان کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولتی ہمیں ایمان کی نعمت مینصر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ تقریبوں اٹھائیں آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ دمراہی چھوڑ کر ہدایت کی راکھ تیار کر لیں انہیں سنات کا تقاضی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے النبی اولا بالمومین من انفوسیم سورت اضاقی آیت نمبر 6 ہے اس کا تجمع یہ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم محمنوں کے لئے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں مطلب یہ ہے کہ محمنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اداد میں کسی ایک کا بھی انتخاب کرنا پڑے تو محمنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ یہ برقرار اپنا ہے پھر اشاد ہوا لا تقدم مبین یاد اللہ ورسولہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ مڑو اور اللہ تعالیٰ سے دردے رہو یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ایسی خواہشات انہیں کام کے تابع نہ ہو جہے جو میں لائے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی شریک نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلقات سے بھڑ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی محبت کی اضحاد کا بہترین طریقہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھے یوں ارشاد پرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور سرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے امال ضائع نہ کرو اس سے ثابت واقعات کے بغیر امال ضائع ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیے بغیر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے شخص جھوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ورعمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابا اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جانا جائے یعنی کہ قرآن مجھے میں یہی اشارت ہمائے ہے کہ پیغمبر مومن پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے قرآن مجید میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دردے رہو پھر ایک جگہ رشاد ہے سورة علیہ وآلہ وسلم کی آتات کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی طرح سورة محمد کی آیت آیت نمبر تیتیس ہے یعنی کہ اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتات کرو اور اپنے عمال کو زائع نہ کرو رشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانے کرے گا پس وہ شخص علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ گیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آتات کرنے کے تو بھی کتاب رمائے محبت آتات دونوں ہی لازم ہیں بغیر محبت کے اتات نہیں ہوتی اور اتات کے بغیر محبت کا دعویٰ بھی خضول ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا آدم برنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی قرآن سنت کو اپنی زندگی کا محبت بنائیں جزاک اللہ خیرہ